بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اصل میں حقیقت میں علم و معرفت کی ترقیہ تو اپنی جگہ پر ہے اصل میں ماں کی جو تابداری ماں کی جو اطاعت ہے اس ماں کی اطاعت نے انہیں امام آزم بنا دیا فقہ کا اتنا بڑا امام بنا دیا کہ صحابہ کے دور میں ہی ان کا فتوہ چلنے لگ گیا ایک سو بیس ہجری میں آپ مسند افتاہ پر فائز ہوئے ہیں اور ایک سو بیس ہجری میں کہیں نہ کہیں دنیا میں صحابہ اکرام موجود تھے اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا فتوہ چل رہا تھا کہ جب صحابی رسول بھی موجود ہیں اس زمانے میں یہ اتنا بڑا اعزاد کیوں ملا یہ ماں کی اطاعت کی وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی والدہ مائدہ بڑی ہو گئی تھی اور ان کے زمانے میں دو اور بڑے بزرگ عالم تھے زرعقاس اور عمر بن الزر یہ دو مومر بزرگ عالم تھے اور ان کی والدہ کو ان دونوں بزرگوں پر بہت احتمال تھا تو جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہیں کہ چلو سواری نکالو اور مجھے ان کے پاس لے چلو میں ان سے مسئلہ پوچھنا ہے شریح تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اونٹری نکالتے اونٹری پہ والدہ کو بٹھاتے اور مہار پکڑ کے پیدل چلتے تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑے معروف استاد اور امام ہو چکے تھے اور دائیں بھائیں لوگ دیکھتے حران ہوتے کہ یار اتنا بڑے جو ہے ہمارے استاد بزرگ آلین فاضل یہ کون شخصیت ہے جس کوئی اونٹ کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں اور یہ بغیر شرم کے بلکہ سعادت سمجھ کے ماں کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں کسی کے دروازے پر دروازے کھٹک رہتے ہیں زورہ قاس موجود ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ نہیں تو دوسرے کے ہاں چاہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ تشریف لائیں ہیں شریح مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں اور مزے کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کو شریح مسئلہ بتاتے ہیں اور اکثر ہی ہوتا کہ ان کو بھی وہ مسئلہ پتا نہ ہوتا تو امام صاحب سے وہ مسئلہ پوچھتے تو پوچھتے ہیں یہ کیا جواب ہے اس کا امام صاحب آشتہ سے ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ انچی آواز سے کہتے ہیں ہاں اممہ یہ اس کا جواب یہ ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اب مجھے اتمنان ہو گیا یہ نومان بھی یہی کہہ رہا تھا نومان بھی یہ کہہ رہا تھا لیکن اب مجھے اتمنان ہو گیا تم لوگوں نے تصدیق کر دی یہ کہہ کہ وہ واپس چلی آتی ہیں اور وہ آپ مہار پکڑے گھر واپس لی آتی ہیں ساری زندگی ہوتا رہا اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کبھی ماں سے یہ پلٹ کے نہیں کہا اماں میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں صحیح ہے اور وہ مجھ سے تو پوچھ کے بتائیں گے ان کو تو اتنا علم فضل نہیں وہ میرے مقلد ہے گوئے کہ میرے مسئلے آگے پھیلاتے ہیں وہ وہ مجھ سے تو پوچھیں گے اماں کبھی بحث نہیں کی کبھی بحث یہ ہے دیکھو اس کو کہتے ہیں اطاعت اور آج تو یہ بچہ آٹھ کلاس کیا پڑھ لیتا ہے وہ ایٹ گریڈ کے بعد اماں بسے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے پپا آپ کو پتا نہیں ہے ماما آپ کو پتا نہیں ہے آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں گروہ ہوئے ہیں آپ کو کیا خبر مجھے پتا ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے تو وہاں دیکھو کتنا بڑا امام ہے اور ماں کا اطمیران اور سکون مقدم ہے کہ ماں کے دل کا اطمیران اور سکون ان کو اس میں ہے کہ وہ ان بزرگوں سے ویریفائی کر لیں تو آپ لے کے جا رہے ہیں آج جو ہے اولاد جو ہے نافرمانی میں کیا کرتی ماں باپ کو دباتی ہیں نہیں یہ نہیں پریشرائز کرتی ہیں ایمینکہ ماں نیا چاہتے ہو بھی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ بیٹا ناراض ہوگا وہ کہتے ٹھیک ہے بیٹا جو تُو کہہ رہا چلو وہی صحیح ہے جو تُو نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مراتب ایسی عطا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی واقع و امتحان لیتے ہیں تو وہاں امام اعظم و ابو حنیفہ جیسا شخص جو ہے وہ پلٹ کے نہیں کہتا اماں آپ کیوں تکلیف اٹھاتی ہیں آپ جائیں گی یہ آئیں گی مسئلہ تو وہ یہی بتائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا مسئلہ پوچھ کے بتائیں گے ان کا بھی راز کبھی زندگی بھی نہیں کھولا اس کو کہتے ہیں ظرف جب اللہ علم عطا کرے اور ظرف بھی دے یہ ہے عالم آج تو ہمیں ظرف کا ہیں ہماری حالت تو مرغی کی ہے اسے شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں ہماری استعداد تو مرغی جتنی ہیں مرغی کے پیڑ میں اٹھا نیک انڈا ہوتا ہے وہ انڈا دے کے پورا گھر سر پہ اٹھاتی کہیں 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 ایسے جیسے سونا اگل دیا پورا گھر پریشان کے ہو کیا گیا اور فرمائے بھینس کو دیکھو اس کی بھینس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ہزاروں روپے کا بچہ ہے وہ چونی کرتی بولتی نہیں اس کو کہتے ہیں ظرف ظرف پیدا کرو یہ انسانیت کی مراج ہے یہ عالم کی شان ہے اپنے ذرہ ظرف پیدا کرو یہ نہیں جھڑ سے اوبل گئے تو وہاں امام آزم جیسا آدمی وہ اوبل نہیں را جھڑ سے کہ اما اس کو وہ مسئلہ میں تو بتاتا ہوں ان کو کیا پتا نہیں ان کا راز بھی نہیں کھولا اور ماں کو زندگی پر اتمیان رہا کیونکہ ان کو اپنی ماں نظر آتی تھی کہ ماں کا اعتماد ماں کا دل کا تسکین مقدم ہے تو میرے دوستو بزرگو یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچے اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ اپنے ماں باپ کی عرضہ مقدم وہ بچارے بوڑے ماں باپ کب تک ہیں کب تک نہیں کچھ خبر نہیں ہے ان کی عرضہ سکون مقدم رکھو اپنے فلسفے اپنے پاس رکھو اپنے فلسفے نہ بیان کرو بس جو وہ کہنے جی منشہ پورا کرو ہاں خلاف شریعت نہ ہو اللہ اللہ کے رسول کو حکم کی خلاف اگر ان کی کوئی بات ہے ٹھیک ہے وہاں آپ مضامت کریں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ حکم ہو گیا ہے نبی کا مخلوق کی اطاعت اس چیز میں جائز نہیں ہے جس میں خالق کی معصد ہوتی ہو تو گناہ میں اطاعت نہیں ہے اس کے علاوہ ماں باپ کی اطاعت مقدم ہے اور تب ہی پھر امام ابو انیفہ امام آزم بنتے ہیں ایسے نہیں بنتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے موسیقی